بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم اردو قوائد میں اپنا سبق نمبر ساتھ پڑھیں گے اور جس کا انوان ہے اس میں مشتق کی تعریف اور اس کی اقسام ہم پچھلی جماعتوں میں یہی سب چیزیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن اب جو ہے تھوڑے سے ہم اس کی اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے سمجھیں گے اس کی مشک کریں گے تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اس میں مشتق کی تعریف اور اس کی اقسام سب سے پہلے تو ہم اس میں مشتق کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو مزدر سے بنتا ہے مثلاً رکھتا ہے سنا ہوا دیکھنے والا لانے والا لائے ہوا پڑھا تھا وغیرہ اس طرح کے جو بھی الفاظ جملوں میں آتے ہیں یا جملے جب بنتے ہیں اور ان میں آخر میں اس طرح کا جملہ آتا ہے لفظ آتا ہے کہ جیسے کہ احمد خط لکھتا ہے یا حامد نے کتاب پڑھی تھی یا جو ہے مالی پھول لائے تھا تو اس طرح کے جملے ہوں گے وہ سارے اس میں مشتق کہلائیں گے اب ہم آجاتے ہیں اس کی اقسام کی طرف اس کی جو ہے وہ پانچ اقسام ہیں اس میں معافضہ اس میں حاصل مزدر اس میں فائل اس میں حالیہ اور اس میں مفہول نام سے ہی جیسے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا اس میں معافضہ یعنی کہ اس میں معافضہ وہ اس میں مشتق ہے جو کسی محنت یا خدمت کے معافضے کا نام ہو یعنی کہ جیسے کہ مثال ہے کہ کوٹ کی سلائی کپڑے کی دھولائی یا دوبٹے کی رنگائی وغیرہ یعنی کہ جس میں معافضہ طلب کیا جا رہا ہے جملوں میں وہ اس میں معافضہ کہلاتا ہے نمبر دو پہ اس میں حاصل مزدر اس میں حاصل مزدر وہ اس میں مشتق ہے جس کے معنیوں میں اس مزدر کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ جس سے وہ بنا ہو لیکن ہر مزدر سے حاصل مزدر نہیں بنتا جیسے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو کپڑے کی دھولائی اچھی طرح نہیں ہوئی اس طرح کہ جو بھی جملے ہوں گے وہ حاصل مزدر کہلائیں گے نمبر تین پہ ہے اس میں فائل اس میں فائل وہ اس میں مشتق ہے جو مزدر سے بنا ہے اور کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے جیسے مزدر کے علف کو یہ سے بدل کر والا بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ آنے والا جانے والا دیکھنے والا یعنی کہ ہم نے اس میں علف ہٹا کے اور ہم نے یہ سے بدل کر والا کر دیا تو اس طرح کہ جو بھی جملے ہوں گے وہ سب اس میں فائل کہلائیں گے نمبر چار پہ ہے اس میں حالیہ اس میں حالیہ وہ اس میں مشتق ہے جو دوسرے اسموں کی حالت یا کیفیت ظاہر کرتا ہے جیسے آنا سے آتا ہوا پڑھنا سے پڑھتا ہوا اور روتے روتے سے ہستے ہستے وغیرہ اس طرح کے جملے جو آپ کا حال بیان کر رہے ہیں یا آپ کی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں وہ اس میں حالیہ کہلاتے ہیں نمبر پانچ پہ ہے اسم مفول اسم مفول وہ اسم مشتق ہے جو مزدر سے بنتا ہے اور اس شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے جس پر فیل واقع ہو جیسے لکھا ہوا پڑھا ہوا سنا ہوا یعنی کہ وہ ہمارے کام کو ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو یہ جو ہے اس فیل پہ واقع ہے اس لیے اس کو اس میں مفول کہا جاتا ہے یہ پانچ آپ لوگوں کی جو اس کی تعریف تھی وہ مکمل ہو گئیں اب ہم اس چلتے ہیں اس کی مشتق کی طرف مشت نمبر ایک آپ اپنی کاپی میں اردو قوائد کی بلکل صفائی سے اسی طرح سے کام کریں گے سوال نمبر ایک ہے کہ در زیل جملوں میں اس میں مشتق خط کشیدہ کیجئے اور قوسین میں ان کی اقسام تحریر کیجئے یعنی کہ جملہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے انڈرلائن کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا جملہ ہے سب سے پہلا ہے کہ قبائل کو شیرو شکر کرنے والا کرنے والا یہ آپ کو فوراں سمجھ جائیں گے کہ آپ اس میں فائل ہے جو پیچھے میں نے پڑھا تھا کرنے والا یعنی کہ یہ ہٹائے کہ ہم نے والا ایڈیشن کر دیا تو یہ اس میں فائل ہو گیا نمبر دو ہے قسمت کا لکھا ہوا کون مٹا سکتا ہے یہ اس میں مفہول ہے اس میں مفہول کی ہم نے جو تعریف پڑی تھی اس میں یہ یہ کہ لکھا ہوا پڑھا ہوا سنا ہوا تو اس میں لکھا ہوا نمبر تین ہے ٹہلتے ٹہلتے باغ چلو یہ ہمارا حال بیان کر رہا ہے تو یہ اس میں حالیہ کہلائے گا نمبر چار پہ ہے کہ لڑائی جھگڑا برے آدمیوں کا کام ہیں اور یہ اس میں حاصل مزدر ہے یعنی کہ اس میں ہماری کیفیت بتائی جاری ہے نمبر پانچ پہ ہے کہ کرسی کی بنائی کیا لوگے یا کرسی کی بنائی یعنی کہ بنانا جو ہے ہم اس کو کتنے میں بنائیں گے تو یہ معافضہ ہوگی ہے اس میں معافضہ یہ آپ کی پوری پانچ مشکل کے جملے آگئے ہیں اب اگلے صفحے پہ آپ مش نمبر دو کی ہیڈنگ لائیں گے اور سوال لکھیں گے کہ ایسے تین تین جملے تحریر کیجئے جس میں اس میں فائل اس میں مفہول اس میں حالیہ اس میں حاصل مزدر اور اس میں معافضہ ہیں اچھا دیکھیں اس میں میں نے دو جملے تو آپ کو خود بنا دیئے ہیں اور تیسرا جملے کی جگہ میں نے چھوڑ دیئے وہ آپ خود بنائیں گے دو جملے دیکھ کے نمبر ایک پہ ہے اس میں فائل یعنی کہ زہدہ صبر والی لڑکی ہے یہ جملہ جو ہے وہ اس میں فائل میں آئے گا نمبر دو ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا یہ بھی اس میں فائل ہے اب اس کا جو تیسرا جملہ جس کی میں نے جگہ چھوڑی ہے وہ آپ خود بنائیں گے اپنی کاپی میں نمبر اب اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ڈالیں گے اس میں مفہول دو جملے میں بنا رہی ہوں کہ دودھ کا جلہ چھاج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے دوسرا اس کا ہے کہ سندھ محمد بن قاسم کا فتح کیا ہوا ہے انہی دو جملوں کو دیکھتے ہوئے تیسرا جملہ آپ خود بنائیے گا پھر اس میں حالیہ پہ آ جائیے اس کا پہلا جملہ ہے کہ شیر دوڑتا ہوا آیا اور گولی سے بچتا ہوا نکل گیا دوسرا ہے بچہ روتے روتے سو گیا تو آپ اسی کو دیکھتے ہوئے اس کا تیسرا جملہ بھی بنائیں گے اس میں حاصل مزدر تیز بارش کی وجہ سے سڑک پر فسلن پیدا ہو گئی بچت کرنا ایک اچھی عادت ہے اور آپ اسی کا تیسرا جملہ بھی بنائیں گے دیکھ کے نمبر چار پانچ پہ آ جائیے اس میں معافضہ دوبٹے کی رنگائی کیا ہوگی دیکھ کی پکوائی کیا لوگے اب ان دو جملوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا تیسرا جملہ خود بنائیں گے تو آپ کو اس کی مشک بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جملے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اب ہم اگلے انوان کی طرف چلتے ہیں اب آپ آجائیے الفاظ مترادف پہ آپ اپنی اردو خواہیت کی کوپی پہ ہیڈنگ ڈالیں گے الفاظ مترادف نیچے میں نے اس کی ہیڈنگ آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑے سی تعریف لکھ دی ہے کہ بعض الفاظ آپس میں ہم معنی ہوتے ہیں جیسے بزم اور محفل دونوں کے معنی مجلس کے ہیں یعنی کہ الفاظ تو علاق الگ ہیں لیکن معنی کیا ہیں مجلس کے ہیں ایک ہی ہیں تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے اب اوپر میں نے الفاظ مترادف لکھ دی ہیں پرائے کا غیر پرائیا اور غیر دیکھیں جملہ تو دونوں علاق الگ جملے ہیں لیکن پرائیا اور غیر جملے علاق الگ ہیں اس کی میننگ ایک ہی ہیں چان مہتاب فرمان یا حکم درخت شجر کرب تکلیف تحمل برداش حمدم دوست ذکر بیان گھٹیا ادنا گمنام غیر معروف تکبر غرور مال دولت سکون آرام صادق سچا گوشہ کونہ یہ دیکھیں آپ کو میرے الفاظ مترادف بھی سمجھا دیے کر دی ہیں آپ اپنی کاپی میں بھیکل اسی طرح سے کام کریں گے اب ہمارا جو اگلا عنوان ہے مذکر موننس کا ہم اس کی طرف چلتے ہیں مذکر موننس آپ اپنی کاپی کے صفحے پر ہیڈنگ ڈالیں گے صفحے سے اور لکھیں گے مہترم مہترمہ خواجہ خاتون چودری چودرائن رنگریز رنگریزن بیٹا بیٹی سابر سابرہ نواب بیگم حاجی حجن مولم مولمہ یہودی یہودن خادم خادمہ سید سیدانی ملازم ملازمہ سنار سنارن ضعیف ضعیفہ اچھا نیچے میں نے تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ بھی لگ دی اس کی تعریف کے قوائد میں نر اور مادہ کو مونس کہتے ہیں مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے لڑکا مرغا مامو وغیرہ اور مونس وہ اسم ہے جو مادے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے لڑکی چچی وغیرہ وغیرہ تو اب مذکر مونس آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں نے ابھی بھی آپ کو اپنی کاپی میں کروا دیا تو آپ اس کو اسی طریقے سے کریے اب ہم اپنے خط کی طرف چلتے ہیں اچھا ہمارا اگلا عنوان ہے مضمون نویسی مضمون نویسی میں میں نے آپ کو عنوان دیا ہے حب الوطنی حب الوطنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطن سے محبت تو اسی عنوان پہ ہم اپنا مضمون لکھیں گے کہ وطن کی محبت ایک قدرتی جذبہ ہے جو کم و بیش ہر انسان میں پایا جاتا ہے انسان جس زمین میں پیدا ہوتا ہے زندگی بسر کرتا ہے اسے اس سرزمین سے پیار ہو جاتا ہے اس پیار کو حب الوطنی یا وطن کی محبت کہتے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے برسغیر کے مسلمانوں کو لگتار جد و جہد کرنی پڑی بے شمار جانے اور جانی اور مالی قربانیاں دینی پڑی تب جا کر انیس سو سنتالیس میں چودہ اگز کو یہ ملک حاصل ہوا اس لیے ان قربانیوں کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں اس کی ترقی استقام کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں پاکستان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اس کے جنگلات کی لکڑی لذیذ پھل وغیرہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے آج ہم آزاد ہیں اپنے مذہب میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں وطن کی محبت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ان تمام قربانیوں کی قدر کرتے ہیں ہر سمجدار پاکستانی کا فرض ہے کہ اگر وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرے اور وطن کی مدد بھی اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو آمین یہ مضمون تھا آپ کو بلکل بہت صفائی سے اور اسی طرح سے کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو گھر کا کام مضمون جو ہے وہ ایک عنوان دیا جا رہا ہے وقت کی پابندی کے فوائد اس عنوان پہ جو ہے آپ وہ بہت اچھا مضمون لکھیں گے کہ وقت کی پابندی کے جو بھی فائدے ہوتے ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریے گا کہ اس کے بہت زیادہ اچھے فوائد دیکھیں کہ ہم اگر وقت کی پابندی کریں گے تو ہمیں اس سے کیا کیا اپنی زندگی میں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں یا ہوں گے اب ہم انشاءاللہ اگلے اپنے اگلی ویڈیو میں اگلے عنوان کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ